ڈراما سریل حسرت جب ارحم کے بعد کچھ بھی نہ رہا تو اس کے بعد فبیہ اور ارحم کے درمیان اس بار لڑائیاں شروع ہونے ہی والی ہیں ادھر فبیہ اس بار سنایہ کو برپور منانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ارحم کا ساتھ دو لیکن وہ صاف صاف منع کر ہی دیتی ہے ادھر محبت بڑھتی جا رہی ہے حمزہ اور فرحین کے درمیان آنے والی کس کم کمل کہانے میں آپ سب بھی دوست دیکھیں گے فبیہ سنایہ کے پیچھے پیچھے یہاں پر اسے منانے کی برپور کوشش کرتے کہتی ہے کہ شروع سے لے کر آج تک آپ دونے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے لیکن آج آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یہاں پر ارحم کا ساتھ نہیں دے رہیں یہاں پر سنایہ بھی بول پرتے کہتی ہے کہ کیونکہ اب ہماری زندگی میں آپ آگئی ہو فبیہ کہتی ہے شوہر ہے وہ آپ کے آپ کا شوہر بنتا ہے کہ مشکل وقت میں آپ اس کا ساتھ دیں تمہارا بھی شوہر ہے تمہارے بھی کچھ فرائض ہیں پہلے بھی تو آپ کے اور ارحم کے گھر کے ایکسپینس ڈیوائیڈ ہوا کرتے تھے تو اب کیوں نہیں ہو سکتے سنایہ بول کر کہتی ہے کہ کیونکہ اب تم آگئی ہو اسی وجہ سے میں اب تمہیں سبق سکھانے کے لیے اس گھر میں ایک روپیہ بھی اپنا نہیں لگاؤں گی تمہیں اس بات کا گرور تھانا کہ ارحم تمہاری زندگی میں آگیا اور تمہاری ساری کے ساری حصرتیں پوری ہوتی چلی جائیں گے لیکن یہ تمہاری صرف اور صرف بول ہی تھی سنایہ صبح کے وقت بچوں کے لیے آٹا بنا رہی ہے ان کے لیے کھانا یہاں تک کہ ساری کے ساری چیزیں اس بار وہ خودی بنا رہی ہے کیونکہ اسے فبیہ کے اوپر بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ ہی نہ فبیہ اس کے بچوں کو نقصہ نہ پھنچا دے فبیہ سے تو اس بار سنایہ نے اپنے بچوں کو اتنا زیادہ دور کر لیا ہے وہ تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ بچوں کو ہاتھ بھی لگائے یہاں پر فبیہ فبیہ کو بہت زیادہ اس بات کا دکھ ہے کہ حرم کے پاس آج کچھ بھی نہ رہا اگر سنایہ نے اس کا ساتھ نہ دیا تو ہم تو روڈ کیوں پر آ جائیں گے سنایہ کہتی ہے کہ مجھ سے زیادہ تو دکھ تمہیں اس بات کا زیادہ ہو رہا ہوگا کیونکہ تمہاری حسرتوں کا جنازہ نکل گیا ہے یہاں پر اس بار فبیہ بول پرتے کہتی ہے کہ وہ صرف اور صرف میرے ہیں سنایہ بول پرتے کہتی ہے کہ وہ تو میرا نرات تمہارا کیسے ہو سکتا ہے یہی بات اس بار فبیہ کا دل تو نہیں والی ہے فبیہ کو اس بات کا حساس تو ہو ہی نہیں رہا کہ جو دو بچوں اور ایک ماں کا نہ رہا اپنی ماں سے بھی دور ہو گیا اپنی بیوی سے بھی اور بچوں سے بھی دور ہو گیا آج تم میں کون سی خاصیت ہے کہ کس پینا پر تمہارے ساتھ رہے خوبصورت زیادہ ہو کیا سنایہ سے یا کماتی زیادہ ہو کچھ بھی نہیں بہت جلد ارحم کا دل اس بار فبیہ سے برنہی والا ہے دوسری جانب فرہین جو کہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو رہی ہے یہاں پر ائر رنگز لگا رہی ہے پہلے تو فبیہ اچھے طریقے سے تیار ہو کر جایا کرتی تھی ارحم کے لیے ریفت بیگم کے گھر میں لیکن اس بار فرہین جو مارٹ میں جانے کے لیے اچھے طریقے سے تیار ہو رہی ہے اور میرر کے سامنے اپنے ہی آپ سے باتیں کر رہی ہے کیونکہ جب سے فریال نے اسے مارٹ کے اوپر ترہ ترہ کی باتیں سنائی ہیں کہا ہے کہ تم تو عمر میں کافی زیادہ ہو اس کے بعد تو اس کے دل میں یہی باتیں چل رہی ہیں کہ وہ تو عمر میں کافی بڑی ہے حمزہ سے کیا وہ حمزہ کے قریب بھی ہو بائے گی یہاں پر میرر کے سامنے گھڑی کہتی ہے کہ ایسا کہاں پر لکھا ہے کہ میہم بیوی کے رشتے میں صرف عمر میں بڑا ہو سکتا ہے شوہر ہے کیا طلاق یافتہ لڑکی کو جینے کا دوسرا موقع نہیں مل سکتا کیا اپنے ہی اندر کے انسان کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں حمزہ کے ایک حیالوں میں کھوئی ہوئی ہے یہاں پر اچھے طریقے سے کالا جوڑا پہن کر جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلتی ہے تو یہاں پر حمزہ کی نظر اس کے پر بڑھ جاتی ہے وہ دنوں نے ایک دوسرے کی طرف بہت زیادہ خوشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں حمزہ اس بارک کبکہ رہ جاتا ہے فرہین کو دیکھنے کے بعد کے آج تو وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے وہ یہاں پر اس کی طرف مسکرہ دیتا ہے اور اس کی تعریف بھی کر دیتا ہے تھوڑا بہت شرماتا بھی ہے یہ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر مارٹ میں تو پہنچ ہی جاتے ہیں لیکن فرہین کے خیالوں میں اگر ہے تو وہ صرف و صرف حمزہ ہی ہے ادھر بچوں کو کھانا کھونا سب کچھ دینے کے بعد بچوں کو سکول میں سنایا نے بیت دیا جس کے بعد اپنا لیپ ٹاپ اور بیگ پکڑنے کے بعد آفیس کی طرف نکل ہی پڑتی ہے جیسے ہی وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچتے تو یہاں پر پیچھے پیچھے اس کے ارہم بھی پہنچ جاتا ہے کیونکہ ارہم کے پاس تو گاڑی ہے ہی نہیں ارہم کی گاڑی جو بینک کی ایک ساتھ نہ دینی کی وجہ سے اس سے چھن چکی ہے اس بار سنایا کے پیجے پیجے سنایا کو کہتا ہے کہ سنایا میں نے آفیس میں جانا ہے اس کے بعد تو آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی پلیز سنایا مجھے وہاں پر چھوڑ دو لیکن سنایا یہاں پر اسے صاف صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا آپ راستے کی بات کر رہے ہیں ہمارے تو راستے بہت دیر کے الگ ہو چکے ہیں یہی بات سننے کے بعد اور کہنے کے بعد یہاں سے سنایا چلی جاتی ہے یہاں پر فبیحہ کی باتیں سنایا کہتی ہے کہتی ہے کہ میرے نصیب سے آپ کو شکایتیں تھی نا اپنے حصے کا حق دار آپ نے فبیحہ کو بنا لیا مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں میں نے ساری زندگی کچھ بھی نہیں کیا سنایا لیکن تم غلط کر رہے ہو سنایا تو چلی جاتی ہے لیکن ادھر ارحم جو اس بار گھر میں ہی ہے اپنی ہی سیڈیوں سے اوپر چڑھ کے آ رہا ہوتا ہے پیچھے پیچھے فبیحہ فبیحہ اس بار منانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے ارحم کو اور ارحم کو کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے گھاڑی میں بیٹھ کر میں جانا چاہتا تھا کہ مجھے راستے متار دے گی لیکن اس نے مجھے راستے میں نہ اتارا یہاں پر بیٹھ جاتا ہے لیکن اس بار فبیحہ اسے اور زیادہ غصے میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے فبیحہ کہتی ہے کہ سنایا مہم نے تو اپنی محبت نبھائی نہیں اور آپ اس رشتے کو ابھی تک نبھا رہے ہیں فبیحہ جو برپور کوشش کر رہی ہے کہ سنایا سے دور ہو جائے لیکن سنایا کو کبھی بھی ارم چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ بہت جلد کنگلا ہونے والا ہے یہی ارم فبیحہ ارم کو کہتی ہے کہ اس کچھے داگے پر آپ کو کتنا زیادہ گرور تھا سنایا مہم نے اپنی محبت آپ کے ساتھ آج نبھائی آپ اس رشتے کو کیوں نہیں با رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن فبیحہ جو نہ تو کچھ کرتی ہے نہ ہی کر سکتی ہے سوائے دوسروں کے گھروں میں کام کرنے کے اور کیرٹیکر کی جاب کے ارم اسے اس بار کھری کھری سنا دے گا اور کہے گا کہ تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ سنایا نے میرا کتنا ساتھ دیا ہے میری ماں کو اس نے گھر میں سکون دینے کی کوشش کی تمہارے جیسے آیا رکھی یہ اس بار فبیحہ کو اپنی اوقات پتا چلن نہیں والی ہے کہ وہ کس اوقات کی مالک ہے شروع سلے کا راج تک وہ دوسروں کو ہی برباد کرتی ہے تھی جب اسے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ حمزہ ترقی کی راہوں کی طرف گامزن ہے اور جس زندگی میں وہ جا چکی ہے ارم کی ارم کو بھی اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے عورت ذات کے حق میں رزق ہوتا اور مرد کے اولاد جس طرح سے فبیحہ اس بار زندگی میں گئی ارم کے اس کے پاس رہتا ہوا جو بھی رزق تھا اس سے چھین گیا یہاں تک کہ اس کی گھاڑی بھی جب وہ حمزہ کی زندگی میں تھی تو حمزہ کے پاس بھی بہت کچھ تھا جاب تھی بائیک بھی تھی لیکن اس نے بائیک بھی سیل کر دی اور آفیس میں بھی وہ گندہ ہو کر باہر نکل گیا اس کے بعد اپنا گھر سیل کر کے آفیس میں پیسے لٹائے لیکن اس بار مارٹ میں اللہ کا شکر ہے فرہین جب سے اس کی زندگی میں آئی ہے اس کے بعد تو اس کے رزق کے طرف سے کھل ہی گئے ہوئے ہیں ادھر بچے بھی اس بار فبیحہ سے بہت زیادہ تنگ آئیں گے اور کہیں گے کہ آج کے بعد ہمارے قریب مات آئے گا آپ نے میری کھے گی چلائے گی کہ اس نے کس طرح کا فیصلہ کر لیا ادھر جب اسے اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ فرہین اور حمزہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہو چکے ہیں اور ان دونوں کی شادی بھی ہے اسے کال بھی کی جائے گی کہ شادی کے اوپر آ جاؤ جس کے بعد یہی بات سننے کے بعد یہاں پر فبیحہ بہت زیادہ ٹوٹے گی جب اسے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ حمزہ کے پاس گاڑی ہے اور وہ بہت اچھی جاب کی اوپر بھی ہے ایریا مینجر کی جاب ہے اس کے بعد گاڑی بھی اسے کمپنی کی طرف سے ہی ملی ہوئی ہے جس کے بعد وہ روئے گی چکے کی چلائے گی کہ آج حرم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور حمزہ جس کے پاس آج سب کچھ ہے کہتے ہیں انسان اگر صبر کر لے اور اپنی حسرتوں کو ایک سائٹ پہ کر کے زندگی گزارے تو زندگی میں کسی قسم کے کوئی بھی معاملات خراب نہیں ہو سکتے جس طرح صرف فبیحہ نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ارم کی زندگی میں چلے جائے گی اور اپنی ساری کے ساری حسرتیں گربت ختم کر لے گی لیکن آج اس کے بعد کچھ بھی نہ رہا تباہو برباد ہو کر رہ چکا ہوا ہے ارم بھی لیکن کون کون چاہتا ہے کہ اس بار سنایا بلکل بھی ساتھ نہ دے یہاں پر فبیحہ اور ارم کا جب قدموں میں آ کر گیرے اور معافی مانگے اور فبیحہ کو چھوڑنے کے اوپر آ جائے تو کیا اس بار ارم کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں اور فبیحہ کا بورا انجام کون کون دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ فبیحہ بہت جلد ظلیل و رضوہ ہو کر رہنے والی ہے حمزہ اور فرہین کو ایک دوسرے کے ساتھ کون کون دیکھنا چاہتا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بل کا بٹن زود پائے گا اپنے گیا لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ